بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکوہ و رحمت اللہ و بارکاتہ کیسے ہو دوستو اللہ پاک سلامت رکھے صحت دے تندرستی دے دست شفاہ تا فرمائے کسی کا محتاج نہ کرے جو گروہ کے اندر ہسکتالوں کے اندر بیمار ہیں اللہ پاک صحت تندرستی تا فرمائے آمین جی پیرے دوستو نئی ویڈیو کو ساتھ حاضریں یہ بیاد کا نقصہ جات کا سلسلہ جاری ہے تو نئی ویڈیو کو ساتھ حاضریں آج کا جو دوائی ہے جو نقصہ ہے بیاد کا وہ جو ہے ترتالیس نمبر ہے اور یہ ہے امساق کے لئے یعنی کہ جو اپنی بیوی سے ہم بیستری کے دوران جن کے جو خلاص جلدی ہو جاتا ہے ٹیمک نہیں لگتی اور جاری بات ہے بیوی کو بھی ٹیم دینا ضروری ہوتا ہے تو ان کو تسلی کرنے کے لئے امساق کو بڑھانے کے لئے یہ دوائی جو ہے مفید بتائی جاتی ہے اس میں ہے پوست جو ہے وہ بیخ سفید کنیر اور پوست بیخ گنڈی پوست بیخ نیم اور پوست بیخ بوڑ بوڑ بھی جسوں کہتے ہیں برگر بھی کہتے ہیں یعنی سفید کنیر کی جڑ گنڈی کی جڑ نیم کی جڑ اور برگر بوڑ کی جڑ اس کی تمام کی جڑ کو لے کر ساف کر کے اس کو اوپر والا پوست لینا ہے اندر والی سخت لکری جو ہے وہ نہیں لینی ہے ان کو جو ہے اس کا سفوہ کر لیں پوڑر کر لیں اور شہد سے اس کی جو ہے گولیاں بیر کے برابر بنا لیں چینے سے بڑی اور جب بیوی سے ملنے کا پروگرام ہو اس سے ایک تار ڈیڑھ گھنٹہ پوڑے ایک گولی نیم گرم دو سے کھائیں اور انشاءاللہ یہ بتائے گی ہے کہ یہ مساق قدرتی پیدا کرتی ہے مسلسل استعمار کرنے سے جو ہے یہ قدرتی مساق پیدا کرتی ہے جی پہرے دوستو یہ تھا آج کا بیاد کا نقصہ خدمت خلق کے لیے اللہ کی رضاہ سمجھتے ہوئے یہ نقصہ جال جو آپ کے سامنے شیئر کیے جا رہے ہیں آپ میں اس میں قیر خیر میں شامل ہو سکتے ہیں وہ ایسے کہ آپ اس کو لائک کریں سسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جو طبیب ہیں جو پوالی فائر طبیب ہیں وہ ان کو بنائیں سازہ کے زیر نگرانی بنائیں جو نئے طالب علم ہیں وہ ہرگز نہ بنائیں وہ سرازہ کی مشورے سے ان کی رضا سے ان کے رائے سے بنائیں کیونکہ ہر دوئی جو ہوتی ہے ہر مزاج والے کو معافق نہیں ہوتی اس لئے یہ مزاج کو دیکھتے ہوئے آپ دوئی کو استعمال کرنا چاہیے آپ نے ستاز سے آپ نے سینیت سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے ظاہر بات مزاج کے اندر بہت فرق ہوتا ہے کسی کا مزاج سرد ہوتا ہے کسی کا مزاج رتوکتی یعنی کہ کسی کا مزاج خوشک تضابیت والا کسی کا مزاج گرم سفراوی ہوتا ہے دموی بھی کسی کا ہوتا ہے خون کے اندر دیدت ہوتی ہے اس لئے ہر دوئی جو ہے ہر مزاج میں معافق نہیں ہوتی اس کو معافق کرنے کے لئے اس کے ساتھ بدرکہ جو ہے وہ بدلنا ہوتا ہے بدرکہ جس چیز سے دوئی لی جاتی ہے اس کو بدرکہ کرتے ہیں جیسے کہ دودھ ہیں لسی ہیں شربت ہیں اسی طرح مکھن بلائی یہ جو اس سے جو چیز لی جاتی ہے جو شاندہ خسیاندہ کا واجات یہ بدرکہ کہلاتے ہیں تو موسم کو دیکھتے ہوئے مریض کی شدت کو دیکھتے ہوئے یہ جو ہے مرض کو دیکھتے ہوئے اس کا دوئی کی مقدار کے اندر بھی کمی پیشی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ بدرکہ بھی بدر جاتا ہے اس لئے آپ نے معالج اور سینئر جو طبیب ہیں ان سے مشرار کر کے ہی دوئی استعمال کرنی چاہئے جی پہلے دوستو پھر حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے دووں کا تعلق بنتا نچید خاتم لوگ ہم آپ حکیم حملتی قادری یہ آج کی دوئی ہے ہم ساکھ لئے بنائیں اور دووں میں یاد رکھیں پھر حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے السلام و رحمت اللہ و بارکات یار زندہ صوبت باقی